آج بات کرتے ہیں تولیے کی بنائیوں کی اسے ہم ٹاول ویو کہتے ہیں تولیے کی بنائی مطلب جتنے بھی تولیے ہم استعمال کرتے ہیں دہنک استعمال کرتے ہیں ان میں کس پرکار کی بنائیاں بنای جاتی ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے ویبن پرکار کی بنائیوں سے بنے ہوئے تولیے الگ الگ رنگوں کے الگ الگ ڈیزائنوں کے تو ان میں ڈیزائن ڈالی جاتی ہے تو کیوں ڈالی جاتی ہے اور کس پرکار کے دھاگوں کا ان میں پریوک کیا جاتا ہے اور یہ بنائیاں کس پرکار کی بنتی ہیں اور ان کے کیا کیا ہم نے نام دیئے ہیں اب دیکھیں تولیے بنانے ہیتو پرکرتک تنتو جیسے کپاس سے بنے دھاگوں کا پریوک کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کپاس سے بنے ہوئے دھاگوں کا پریوک کیونکہ ان میں نمی کو سونکھنے کی چھمتہ اترک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تولیے میں ہم کو کس پرکار کے دھاگے کس پرکار کے تنتووں کی آوشکتہ ہوتی ہے ایسے تنتووں کی آوشکتہ ہوتی ہے جو نمی کو جادہ ادھک سے ادھک سونکھیں دوسری بات نمی کو سونکھنے کے ساتھ ساتھ یہ سوفٹ بھی ہونے چاہیے کون سے ریشے سوفٹ ہوں گے جو پتلے ہوں گے فائن ہوں گے سوکشم ہوں گے تو سوکشم ریشوں سے بنے ہوئے دھاگوں اور دھاگے کیسے دھاگے بنیں گے ان کے لیے ان کے لیے اسپیشل دھاگے بنیں گے کیسے بنیں گے ان دھاگوں میں ایٹھن کی ماترہ کم رکھی جائے گی ایٹھن ادھک ہوگی تو دھاگہ ہارڈ ہو جائے گا کڑا ہو جائے گا تو کڑا ہوگا تو شریر پہ چوبے گا ٹھیک ہے تو کس پرکار کے دھاگوں کا استعمال ہوا ہے جن میں ہم نے جان بوجھ کے کم ایٹھن ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا پرکارتک تنتو تو کپاس ہو گیا اور کپاس دھیرے دھیرے کم ہوتی جاری ہے کپاس کی اوپ لبدتہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جاری ہے کم کیوں ہو رہی ہے کپاس کی کھیٹی کم ہوتی جاری ہے کھیٹ کم ہوتے جاری ہے کھیٹ کم ہوتے جاری ہے تو کھیٹی کی ماترہ بھی کم ہوتی جاری ہے ٹھیک ہے اس کا پھر ہم نے کیا سبسٹیوٹ نکال آئے ہم نے کیا کیا پھر کہ کرتریم جو ریشے ہوتے ہیں ان کا بھی پریयوگ ہونے لگا کرتریم ریشوں میں اتھے دکھ ویسکوس کا پریयوگ کیا جاتا ہے ریان جسے ہم مین میڈ فائیبر بولتے ہیں مین میڈ فائیبر ریان ریان کیوں کیونکہ اس میں بھی پراکارتک وستووں کا ہی استعمال ہوتا ہے ریان کے ریشے کا نرمان کرنے کے لیے تو اس میں ہم ٹاول گنایاں جتنی بھی ہیں ان میں ہم یا تو کپاس کے ریشے سے بنا دھاگہ استعمال کریں گے یا پھر ریان سے بنا ہوا دھاگہ استعمال کریں گے کیونکہ ان میں دونوں ہی میں نمی کو سوکنے کی شمتہ اتیدک ہوتی ہے یہ دھاگے ہم کون سے لیں گے جن میں کم سے کم ایٹھن ہوگی جس سے تولیے ملائم بنیں گے اور شریر کو پہنچتے ہوئے چوبیں گے نہیں اور نمی کا پوری طرح سے سوکھیں گے ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم نے کس پرکار کی اس میں بنایاں بنائی ہیں پہلی بنایاں ہے ہنی کومب بنایاں ہنی کومب بنایاں دیکھئے باگ اس کو ہم نے بنایا ہے آٹھ گونہ آٹھ کے اوپر آٹھ گونہ آٹھ کی سائز کے اوپر ہم نے ہنی کومب بنایاں کو بنایا ہے اور اس کو دیکھیں اب آپ اس میں پہلا کام ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ یہ لائن بنائی ہے اور دوسرا کام کیا کیا ہے ہم نے یہاں یہ ایک چھوڑتے ہوئے ایک نشان کو چھوڑتے ہوئے یہ لائن بنائی ہے ٹھیک ہے اب کیسے بھر دیا اس کو باقی یہاں یہ خالی چھوڑتے ہوئے یہ والے حصے جو پہلے جو ہم نے بیس لائن اس میں دو بنائی تھی ڈائیگونالی ان دونوں میں کے پاس والے کھانے ہم نے یہ والے یہاں دیکھو میں نے نشان لگائیں یہ والے کھانے کھالی چھوڑتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے یہ یہاں پہ ہم نے اس کو بڑھ دیا ہے اسی پرکار ہم نے یہاں بڑھ دیا ہے ہم نے اس کو ایسے بڑھا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہنی کو ہم بنای ہنی کو ہم اس پرکار سے بناتے ہیں اس میں یہ دیکھو یہ فلوٹس ہوگے یہ تانے کے دھاگوں کے فلوٹس ہوگے یہ تانے کے دھاگوں کے یہ فلوٹس ہوگے فلوٹس کا مطلب کی سوفٹ ہوگا مولائم ہوگا اور نمی کو آرام سے سونکھ لے گا سمجھ میں آئی کس پرکار سے ہم نے یہ بنای بنائی ہے اب دیکھئے باب دوسری یہ پہلی ہم نے بنائی تولیے کی بنائی جسے ہنی کومب بنائی کہا جاتا ہے دوسری دیکھئے دوسری کا نام ہم نے دیا ہے ہکا بیک بنائی یہ بھی تولیے کی بنائی ہے اور اس کو کس پرکار سے بنایا گیا ہے دیکھئے باب دس گنا چھے کی ہم نے کوئی سائز لی ٹھیک ہے اس کے ہم نے چار اسے گڑ دی ہے دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ہم نے اس کے چار اسے کی دو حصوں میں ہم نے کیا کیا ہے دیکھو یہ سادھارن بنائی سے ان کو بھر دیا ایک one up one down one up one down دیکھائی دی رہا ہے یہ سادھارن بنائی یہ سادھارن بنائی سے اس کو بھر دیا دوسرا حصہ یہ والا ہم نے سادھارن بنائی سے بھر دیا اور بچے ہوئے جو حصے ہیں اس میں ہم نے یہ فلوٹ بنا دیا دیکھائی دیا یہ تو اس پرکار کی جو بنائی ہوتی وہ حقابیک بنائی کہلائی بنتی ہے ٹھیک ہے اس کو واپس دیکھو جو رہا کیا کیا ہم نے دس گنا چھے کی سائز تھی دس گنا چھے ہم نے دس دھاگے ہم نے تانے کے لیے ہیں اور چھے دھاگے ہم نے بانے کے لیے ہیں یہ والے جو دھاگے ہیں یہ چھے بانے کے دھاگے ہیں اور یہ والے جو دھاگے ہیں دس یہ دھاگے تانے کے دھاگے ہیں اس کو بنائی کو بہت آسان طریقے سے کیسے بنایا ہم نے اس کے چارہ سے کیے دو حصوں میں سادھارن بنائی بھر دی اور باقی دو حصے تھے ان پہ فلوٹ بنا دیے دیکھئے فلوٹ سائز کیا ہوئی یہاں پہ پانچ فلوٹ سائز پانچ یہاں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ کی فلوٹ سائز اور یہ تین تین کی فلوٹ سائز دکھائی دے اس پرکار سے ہم حقا بیک بنائی کو بناتے ہیں اور تیسری بنائی دیکھئے اس کو ہم نے نام دیا ہے موک لینو اس میں کیا کیا ہم نے دیکھو یہ بنائی ہم نے بنائی ہے چھے گنا چھے کے اوپر چھے گنا چھے مانے چھے دھاگے بانے کے اور چھے ہی دھاگے ہم نے لیے ہیں تانے کے ٹھیک ہے اس بنائی کے بھی بنانے کے لئے کیا کیا ہم نے اس کے چار حصے کی دو حصوں میں اس طرح سے کونوں میں نشان لگا دی اور دو حصوں میں ہم نے اس ورکار سے یہ فلوٹ بنایا دیکھ رہے ہو بہت آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا کیا کیا ہے ہم نے چھے گنا چھے کے اوپر ہم نے یہ بنایا ہے اور اس کے ہم نے چار حصے کی یہ ہیں چار حصوں میں دو حصوں میں ہم نے اس پرکار کے چار چار نشان لگا دیئے تاکہ یہ مجبوطی پر دان کر سکیں وستر کو اور دو حصوں میں ہم نے فلوٹ بنائے ہیں اس طرح کی فلوٹ تو اس طرح کی جو ڈیزائن ہوتی ہے وہ موک لینو ڈیزائن کہلاتی ہے اور یہ ڈیزائن کا جو پریوگ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ ٹاول کے لئے استعمال دولیوں میں کیا جاتا ہے اس لئے یہ ٹاول بنائی کہلاتی ہے ٹاول بنائی بات سمجھ میں آئی ٹاول بنائی کس پرکار سے ہم بنائیں گے کیسے ہم داگوں کا پریوگ کریں گے اور کس پرکار کی ڈیزائنیں ہم اس میں بناتے ہیں ٹھیک ہے اگلی کلاس میں ہم دوسرا کوئی ٹاپک دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی